ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر اپنا بغدادی نیٹورک سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن بھی دبانے وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَطِينُ الْمُبِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَبِينَ اَغَاسِ عَزَمْ بَمَنِي بِي سَرُواْ سَامَا مَدَدِي قِبُلَي دِينِ مَدَدِي كَعْوَي ایمَا مَدَدِي وَاگِرْدَابِ بَلَا افْتَادَ كَشْتِي مَدَدْكُنْ مَدَدْكُنْي يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِی بعد آئے توفید کے مدوالوں شمعِ رسالت کے پروانوں و سو خاجہ کے دیوانوں آئیے ہم اراد تمام کی ادراز سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ محبت کی تھالی میں سجانے کے بعد گھنبدِ خدرہ میں آرام فرمانے والے آقاد و نوعلم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے گمگو سار سیدِ عبرار و اخیار حضور احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھون جھون کر دروبِ پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات جیسا کہ آپ تمام کی حضرات تو الحمدللہ معلوم ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے پیارے اس مہینے کا عدب کرو اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ عدب کرو اپنے غریبوں کا خیال کرو اور ان پڑوسیوں کا خیال کرو جو پڑوسی آپ سے کبھی مانتے نہیں مگر گھر میں بیٹھ کر روتے ہیں گھر میں بیٹھ کر بلگتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں پیارے جہدہ زیادہ سے زیادہ ان کا خیال کرو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھو خود بھی قرآن پڑھو سب کو قرآن پڑھو مگر اپنے عید کے کپڑے بعد میں لانا جو میرا مین مقصد کہنے کا ہے آج کے جو مقصد یہ ہے عید کے کپڑے بعد میں لانو پہلے ان پڑوسیوں کا خیال کرو ان پڑوسیوں کو جا کر دو جو بیچارے حدیب ہیں جن بیوہ عورتوں کے بچے رو رہی ہیں بلک رہی ہیں پڑے شان ہو رہی ہیں ایک وقت کا ان کو خانہ نصیب نہیں ہو رہا ہماری زندگی پر لانا تھے ہم عید پر نئے کپڑے لینے کے لینے چل دیئے اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلانے کے لینے چل دیئے افسوس صدا افسوس کیا ہو گیا ہماری مسجدیں بھی کھالی ہیں ہمارے دلوں سے عشق رسول بھی ختم ہو چکا ہے یار علمہ ڈکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی ملاقاتِ عروج پر تھی تو جوابِ عزا تک نہ دیا اقبال ملاقاتِ عروج پر تھی تو جوابِ عزا تک نہ دیا اقبال خالق جو روٹھا ہے تو موزن بنے بیٹھے ہیں خالق جو روٹھا ہے موزن بنے بیٹھے ہیں آج اپنے آپ کو مسجد کے امام سے بلا امام سمجھنے لگے ارے میں ہی تو پہنچو بہت کا نمازی تھا جو کبھی مسجدوں کی طرف جھانتا نہیں تھا جانا پسند نہیں کرتا تھا نمازیں پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا اماموں کی چگل خوریاں کرتا تھا اب کہہ رہا امام صاحب مجھے ڈر لگتا کبھی کورونا نہ ہو جائے میں نماز پڑھنا آ گیا اب اے ظالم یہ دنیا میں ایک بیماری آ گئی کورونا جیسی تم در گیا کیا کبھی تم نے اپنے دل میں سوچا خدا کا عذاب جب میں قبر میں جاؤں گا میرا کیا حال ہوگا اور رمضان چھوڑنے والوں کیا تم نے کچھ سوچا اپنے بارے میں میں ایک حدیث پاک بتاتا چلوں اپنی بات کو ختم کرتا چلوں مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب انسان مر جائے گا مرنے کے بعد اس سے قبر میں پوچھا جائے گا کیا تیری کوئی خواہش ہے کیا کوئی تیری حاجت ہے تو وہ انسان کہے گا مولا میری کوئی اور حاجت نہیں ہے میری کوئی اور خواہش نہیں ہے بلکہ اگر میری خواہش ہے تو خواہش یہ ہے کہ ماہِ انسان کے مہینے کا اگر ایک روزہ مجھ کو رکھنے مل جائے تو میں اس روزے کو رکھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا مولا مولا میرے گناہوں کو مارک مرما دے مولا میری پریشانیوں کو دور کر دے مگر کسی روزے ایک روزہ یاد ایک بات سوچو آج ہوں روزہ نہیں رکھتے مگر بندہ کیا کہہ رہا میں رب کی بارگاہ میں کہوں گا مولا صرف ایک روزہ رکھنے کی اجازت اب اتنا قیمتی روزہ اس روزے کا اتنا بڑا مطام اس روزے کی اتنی بنی شان قبر میں کہے گا مولا مجھ کو ایک روزہ رکھنے کی محلت دے دے میں ایک روزہ رکھ لوں اور اسی روزہ رکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعایں کرے گا مولا میرے گناہوں کو مارک کر دے مولا میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے مگر اسی روزہ رکھنے کی ایک روزہ صرف صرف ایک روزہ اتنا قیمتی روزہ اتنا قیمتی روزہ اتنا قیمتی روزہ جس روزے کو رکھنے کی وجہ سے اس کی گناہوں کو مارک کر دیا جائے گا اتنا قیمتی روزہ ہے آج ہم روزہ نہیں رکھتے استغفاللہ آج ہم گلی گلیاروں میں کھاتے پڑتے ہیں پیارے اس مہینے کا عدب کرو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو اپنے گھر بھلوں کا عدب کرو اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے غیبوں کا جو آپ کے پاس میں ہیں دور ہیں دوسرے گاؤں میں ہو ان کا خیال کرو استغفاللہ